موسیقی آج میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے گھر سے اس دروازے من ہو گئے ہیں جس طرح ایک چھوٹا بچہ رو کر اپنی ماں اور باپ سے کہتا ہے کہ میں اب غلطی نہیں کروں گا میں اچھا پڑوں گا میں اسی لئے ہم کو اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سے رجوع کر کے کہنا ہے کہ پروردگار ہم کو ہمارے لئے دروازے کھول دیجئے یہ بیماریوں کو خاتمہ کر دیجئے یہ بارسس کا خاتمہ کر دیجئے اور یقیناً ہم کو تعبات اللہ کرنا ہے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اور اچھا کر سکتے اس انسانیت کے لئے اس ماحول کے لئے اور اسی طرح ہم کو آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ اور ہم جب گھر میں رہیں گے تو ایک اچھا موقع ہم کو ملا ہے میں اپنے تعلق سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سیاسی مصروفیت کی بنا پر اپنی سیاسی مقبولیت کے لئے بھی شاید مجھ سے کئی وقت مجھے وہ موقع نہیں ملا ہوگا اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کا اپنے بیمار بھائی کے ساتھ بات کرنے کا اس کی تکلیف کو سمجھنے کا ہو سکتا ہے کہ میں نے بحیثیت باپ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو شاید نہیں بھا پایا ہوں اپنی سیاست کی اس ریس میں مگر آج مجھے موقع ملا ہے بیٹھ کر سمجھنے کا سوچنے کا کہ ہاں میری زندگی کہاں سے کہاں چلے گئی مجھے آج موقع مل رہا ہے اس بات کو دوبارہ سمجھنے کا اور پوری طریقے سے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اب ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے یہ جان دینے والا اور جان لینے والا اللہ ہے جو اللہ ایک خون کے لترے سے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں جان دیتا ہے اور نو مہینے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ ہم کو پیدا کرتا ہے تو مجھے اور بھی یقین ہو چکا ہے کہ میری زندگی کا آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ جو وقت ہم کو مل رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کا اس پر تھوڑا جس کو انگریزی میں کہنتے ہیں کہ سیلف انٹرسپیکشن کریے ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھئے جو میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور میں اقرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھ سے بھی کئی چیزیں ہوئی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے میں اپنے آپ میں صدہار پیدا کروں اپنے غلطیوں کو دور کر سکوں اور اس وقت کو صحیح استعمال کریے تو میری آپ سے اپیل ہے کہ نماز کو پڑھنا ضروری ہے نماز فرض ہم پر ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بیو اچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھئے الحمدللہ آپ کے گھر میں بھی برکتیں رہیں گی اور ہم اس وائرس کا صحیح طریقے سے مخابرہ کر پائیں گے بہت سے لوگ مسلمانوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس وائرس سے کیوں ڈریں یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور ہم تمام کو موت کا مزا چھکنا ہے جیسا کہ اللہ نے خوران میں فرمایا کہ کلو نفس زائقت الموت کہ ہر موت نفس تو موت کا مزا چھکنا ہے مگر آپ اور ہم نہیں جانتے کہ آپ کی اور میری موت کب آنے والی ہے آئے گی ضرور وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے شریف ہے یاد رکھئے کہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے آپ وہاں پر مج جائیے اور جہاں پر پلیگ ہے وہاں کے لوگ وہاں سے نکل کر کسی اور مخام پر مج جائیے یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث کو کہ رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء نے چودہ سو سال پہلے رشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے وہاں پر اس مخام اس شہر میں مج جائیے اور جو لوگ جہاں پر پلیگ ہے وہ وہاں سے نکل کر اسی اور مخام پر مج جائیے یہ کیا پیغام ان کو مل رہا ہے علماء اکرام نے ان کو بتایا کہ یہ سوشل ڈسٹنسنگ یا دور رکھو اپنے آپ کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا آخا نے فرمایا کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند سے الہیدہ رکھئے کیا اس میں ہم کو نہیں بتایا گیا کہ جو صحت مند ہیں ان کو بیمار سے دور رکھئے اس لیے کہ جو صحت مند ہیں ان کو اس بیماری سے بچایا جا سکے تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کئی سوال کی نوجوان کہ خضر اللہ ہم کیوں ڈریں اس وائرس سے میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں میری زردہ اور ماں اور بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدیش شریف ہے کہ جو میں نے معزز علماء اکرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنی اور میں نے پڑھا بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو نہیں باندھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو کیوں نہیں باندھے تو اس بدو نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا کہ خضر اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ اپنے اون کو باندھو اور پھر اللہ پہ توقع کرو تو اسی لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد مبارک کے روشنی میں ان تمام چیزوں کو اس وائرس کو روکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کو ان کو استعمال کرنا ہے میں کوئی عالم دین نہیں ہوں مگر میں جو عالم دین کو جانتا ہوں میں نے ان کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی جو میں آج آپ کے سامنے اس کو رکھنے کا مجھے موقع اللہ سبحانہ و تعالی دی رہا ہے پانچوی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فاروخ اعظم کا وظیم قصہ فاروخ اعظم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم قصہ وہ واقعہ کہ فاروخ اعظم جا رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ فاروخ اعظم جس مخام پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر پلیگ ہے تو فاروخ اعظم نے مشورہ کیا انسار سے مہاجرین سے اور صحابہ سے اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ وہاں پر نہیں جائیں گے کسی ایک صحابی نے کہا کہ کیا فاروخ اعظم آپ خدر اللہ سے ڈر گئے تو فاروخ اعظم نے رشاد فرمایا کہ نہیں میں ایک خدر اللہ سے دوسرے خدر اللہ کی طرف جا رہا ہوں اور ایک اور بات میں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بزرگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے علماء اکرام کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی روم کے لوگوں کے ساتھ اور علماء اکرام نے فرمایا کہ اس وقت بھی ایک پلیگ ہوا تھا جس کو تعون امارس کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ہزار صحابییں شہید ہو گئے اس پلیگ میں کون شہید ہے اس میں اس میں پلیگ میں جو صحابی شہید ہوئے جن کا وصال ہوا ان کا نام ابو عبیدہ بن جرہ یہ کون ہے ابو عبیدہ بن جرہ یہ اشر مبشرہ ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی ابو عبیدہ بن جرہ اس پلیگ کا شکار ہوئے اور ان کا وصال ہوا پھر ماز بن جبل اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو موجودہ سیریا سے لے کر فلسطین ہے وہاں پر کئی صحابہ اکرام کی مزارے ہیں اس کے بعد ایک صحابی رسول نے حضرت عمر بن آس نے مسلمانوں کے فوج کی کمانڈ لی اور انہوں نے کیا حکم دیا انہوں نے حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور وادیوں میں پھیل جاؤ کہ ان کے پلیگ آگ کی طرح جلاتا ہے ایک شخص اٹھا اور عمر بن آس سے کہا کہ آپ غلط کان کر رہے ہیں آپ جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ میرے گھدے سے بھی کم تر فیصلہ آپ نے لیا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور کہا کہ میں تمہارے اس بات کا جواب دے کر تمہاری اس بات کو عزت نہیں دینا چاہتا اور ان کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا پلیگ سے تمام لوگ بج گئے اور عمر بن آس کے اس فیصلے کے خلاف کون تھے خلیفہ حضرت فاروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے اس فیصلے پر کچھ نہیں کہا تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام احتیاطی تدابع استعمال کرئے آپ کی جان بچانا انسانیت کی جان بچانا ہم تمام کا یہ اولین فریضہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خران کریم ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے آج اس وائرس کا اس کوویڈ نائنٹین کا شکار پوری انسانیت ہے پورے دنیا کے ممالک ہیں اور یقینا میں مانتا ہوں کہ ہم کو اللہ سے بھیک مانگنا ہے ہم کو اللہ کو رازی کرنا ہے جیسا کہ کسی ایک اللہ والے نے کہا کہ ہم اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں یقینا ہم اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہم کو تیرا جمال دکھا دے تیرے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو اللہ سے گرگڑا کر دعا کرنا ہے یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہے آپ کے پاس ستر ماہوں کی محبت سے زیادہ محبت ہے آپ کی حبیب رحمت اللہ علمین ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرما دے اللہ ان وباؤں کو ان وائرسز کو اللہ ختم کر دے کیونکہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے اللہ رب العالمین ہے اور اللہ ہی سے ہم رجوع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو سارے عالم کو ہمارے ملک کو ہمارے ریاستوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس سے ہم کو نجات دلائے اور یہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستو بزرگو جب ہم گھر میں رہیں گے میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے بھی بڑی تکلیف ہے کہ جب ان نظارہ دیکھتے ہیں کہ قابط اللہ کے اطراف تواف نہیں ہو رہا یقیناً ایک خلبی تکلیف ہوتی ہے مگر ہم نے ان نظارہ بھی دیکھا کہ تواف قابط اللہ کے اطراف اگر نہیں ہو رہا تو اوپر سے بھی ہو رہا ہے مگر کسی نے ہم کو بتایا کہ ایک چڑیوں کا جھن بھی آیا اور جس نے اللہ کے گھر کا تواف بھی کیا مجھے بڑی تکلیف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں وہاں پر بھی مسجد نبوی کو بن کر دیا گیا مجھ سے کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے والد کو فون کر کے کہا سوٹ افریقہ سے میرے بھائی فخر الدین و ایسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان کی ہمارے چچا احمد الدین و ایسی سے کہا کہ آپ جب مدینہ شریف جائیں گے سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ ہمارا سلام عرض کریے تو ہمارے چچا احمد الدین و ایسی نے کہا کہ میں خود مدینہ میں رہتے ہوئے مجھے بھائی بھائی بھی نہیں جا سکتا میں ان پیجی جالیوں کے سامنے جا کر سلام عرض نہیں کر سکتا تو یقیناً یہ ہمارے لئے بڑی تکلیف کی بات ہے مگر یہ بھی ہم کو سوچنا ہے کہ جب مسجدے بند ہو رہی ہیں آخر کیا وجہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کبھی آپ نے اپنے بچپنے میں آپ کے والد اور اپنی امہ کی ڈانٹ سنی ہوں گی کہ ہمارا آپ نے نہیں پڑا ہوگا کبھی ہماری ماں اور ہمارے اببہ نے ہم کو گھر کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ جب تک تم صدر ہوگے نہیں ہم تم کو گھر میں آنے نہیں دیں گے آج میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے گھر سے اس دروازے بند ہو گئے ہیں جس طرح ایک چھوٹا بچہ رو کر اپنی ماں اور باپ سے کہتا ہے کہ میں اب غلطی نہیں کروں گا میں اچھا پڑوں گا میں اسی لئے ہم کو اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سے رجوع کر کے کہنا ہے کہ پروردگار ہم کو ہمارے لئے دروازے کھول دیجئے یہ بیماریوں کو خاتمہ کر دیجئے یہ بارسس کا خاتمہ کر دیجئے اور یقینا ہم کو تعبات اللہ کرنا ہے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اور اچھا کر سکتے اس انسانیت کے لئے اس محول کے لئے اور اسی طرح ہم کو آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ اور ہم جب گھر میں رہیں گے تو ایک اچھا موقع ہم کو ملا ہے میں اپنے تعلق سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سیاسی مصروفیت کی بنا پر اپنی سیاسی مقبولیت کے لئے بھی شاید مجھ سے کئی وقت مجھے وہ موقع نہیں ملا ہوگا اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کا اپنے بیمار بھائی کے ساتھ بات کرنے کا اس کی تکلیف کو سمجھنے کا ہو سکتا ہے کہ میں نے بحیثیت باپ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو شاید نہیں نہیں بھا پایا ہوں اپنی سیاست کی اس ریس میں مگر آج مجھے موقع ملا ہے بیٹھ کر سمجھنے کا سوچنے کا کہ ہاں میری زندگی کہاں سے کہاں چلے گئی مجھے آج موقع مل رہا ہے اس بات کو دوبارہ سمجھنے کا اور پوری طریقے سے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اب ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے یہ جان دینے والا اور جان لینے والا اللہ ہے جو اللہ یہ خون کے لدرے سے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں جان دیتا ہے اور نو مہینے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ ہم کو پیدا کرتا ہے تو مجھے اور بھی یقین ہو چکا ہے کہ میری زندگی کا آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ جو وقت ہم کو مل رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کا اس پر تھوڑا جس کو انگریزی میں کہنتے ہیں کہ سیلف انٹرسپیکشن کریے ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھئے جو میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور میں اقرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھ سے بھی کئی چیزیں ہوئی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے میں اپنے آپ میں صدھار پیدا کروں اپنے غلطیوں کو دور کر سکوں اور اس وقت کو صحیح استعمال کریے میری آپ سے گزارش ہے موسیقی موسیقی